نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے تعلق سے اس کی نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح ان کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ لوگ جمعہ تر کرنے سے باز آ جائیں مطلب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ چھوڑ دیتے ہیں وجہات بہرحال جو کچھ بھی ہو لیکن اس بات کا بہت زیادہ ہم خیال رکھیں کہ جمعہ مخام وخا کبھی نہ چھوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی اہمیت بتاتے ہیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ جمعہ تر کرنے سے باز آ جائیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گا لوگ جمعہ تر کرنے سے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ جمعہ کو یوں ہی آسان سمجھے اور چھوڑنا چالو کر دے یا نہ پڑے یا اس کے بدل میں جو زہر پڑھ لے گی کیا ہوا جمعہ نہیں ملی تو یا پھر اس کے لئے کوشش نہ کریں باز آ جائیں ورنہ آپ فرماتے ہیں یا پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں مطلب جو شخص جمعہ کو چھوڑتا ہے بلا وجہ نہیں پڑتا ہے کسی عذر کو چھوڑ کر بس یوں ہی چھوڑتا ہے تو اللہ اس کے دل پر کیا کرتا ہے مہر لگا دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے یہ مہر کسی اچھائی کے علامت تو نہیں ہوں گی کیونکہ کسی عامال کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر دل پر مہر لگ رہی ہے تو یہ اخیرین یہ کسی برائی کا نتیجہ اور سبب بھی بننے والی ہے تو اللہ کہیں ان کے دلوں پر آپ سم فرماتے ہیں مہر نہ لگا دیں پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائے اور پھر وہ غافلوں میں سے مطلب جو جمعہ سے غفلت برتتا ہے وہ در حقیقت اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ پھر دین سے بھی غافل ہو جاتا ہے چونکہ غافلوں میں سے ہو جانے سے مراد یہ کہ دین میں غفلت برتنے والا نہ ہو جائے تو جو شخص جمعہ کو آسان لے لیتا ہے جمعہ نہیں پڑتا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اس کے واجب ہونے کو نہیں سمجھتا اور اب آسانی جمعہ کو ترک کر دیتا ہے تو آپ سم فرماتے ہیں ایسے شخص کے دل پر اللہ کیا کرتا ہے مہر لگا دیتا ہے ایک سیل لگا دیتا ہے اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے وہ شخص غافلوں میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست وعید ہے اور جمعہ کی فرضیت کی دلیل ہے دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں وہی دس چیز کی ہے کہ انسان جمعہ کو نہ چھوڑے ایک مسلمان جمعہ کو کسی بھی حد تک کوشش کرے کہ اس کو پڑھیں اور دوسرا یہ کہ جمعہ کا پڑھنا ہم پر واجب اور فرض ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے